اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شحر صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی ہم ان حروف کے بارے میں پڑھ رہے تھے جن کی ادائی کی تعلق ترف اللسان سے ہے ترف اللسان کہتے ہیں زبان کی نوک کو آج ہم پڑھیں گے زا سین اور صوت کے مخرج کو زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانتوں کے سیروں سے لگے مثال کی طور پر یہ اوپر کے سامنے والے دانت ہیں اور یہ نیچے کے تو دانتوں کے یہ جو انڈز ہیں ان انڈز کو بولا جاتا ہے دانتوں کا سیرہ تو زبان کی نوک ان دونوں سیروں سے تب لگے گی جب یہ دونوں سیرے آپس میں مل جائیں گے دونوں سیروں کو آپس میں اگٹھے رکھ کے زبان کی نوک ان دونوں سیروں سے لگائیں گے تو یہ تین حروف ادا ہوں گے زا سین سود ان کو ہم اس طریقے سے پریکٹس کریں گے ساکن کر کے جہاں پر آپ کی زبان جا کے رکھے گے وہ ان لیٹرز کا مخرج ہے اب جب آپ از پر رکھیں گے تو آپ کی زبان دانتوں کے ان سیروں کے درمیان میں یعنی ان دونوں سیروں کے ساتھ لگے گی ان دونوں سیروں کے بیچ میں نہیں لانا مطلب زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں نہیں لانا یہ زبان ان دونوں دانتوں کے پیچھے رہ کر ان سیروں کو چھوے گی از کیونکہ اگر زبان درمیان میں آ کر اس دانت کے سیرے کو چھوٹی ہے تو یہ مخرج تھا کا ہو جائے گا تو وہ اذ یعنی ذال والا اذ ہو جائے گا تو یہ فرق ہے ان دونوں کے مخرج میں کہ زبان جا اس سیرے کے درمیان میں یعنی اس کو آکے درمیان میں نہیں چھوے گی بلکہ اس کے پیچھے رہے گی اذ اس آف سین اور سواد سین کو باریک پڑا جائے گا اور سواد کو موٹا پڑا جائے گا اس آف اس اس آف یہ جو ہے مخرج بہت آسان ہے لیکن اس میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ زبان کو جو ہے سیرے کے یعنی ان دونوں دانتوں کے درمیان میں لاکر سیرے سے لگایا جاتا ہے جس کے ویسے یہ مخرج جو ہے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو زبان کو جو ہے ان دونوں دانتوں کے پیچھے رکھ کے دانتوں کے سیروں سے لگانا ہے دونوں دانتوں کے سیروں سے لگے گا اوپر اور نیچے سامنے والے دونوں دانتوں کے سیروں سے جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے زا سین سواد یہ جو ہے بہت ہی آسان مخرج ہے آپ لوگ اس کو پریکٹس کیجئے گا اور اگر اس کے بارے میں کوئی کویسٹن سنوں تو آپ کومنٹس میں ضرور پوچھئے گا ففٹین ٹائمز اس کو منمم پریکٹس کرنا ہے اللہ سبحانتہ اللہ اس علم کے سیکھنے اور سکھانے میں ہمارے لئے آسانی فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ